اوض باللہ سمیل علی من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی علا فی توحده ودنا فی تفرده اللذی بغد فلا یرا وقرب فشہد النجوہ فمسولات وصفلام والتحیت والاکرام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین سیدنا ونبینا ابل قاسم محمد وغلا اہل بیتہی الطیبین الطاہرین الماسومین المنتجبین لا سیما علا بقیت اللہ فی الہردین وحجتہی للعالمین وَلْلَغْنُ الدَّائِمُ وَلَا عَدَائِهِمْ وَمُنْ كِرِئِمْ فَضَائِلِهِمْ وَغَاسْبِ بِحُقُوقِهِ مَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ ظُلْمِهِمْ وَغَاسْبِهِمْ وَعَدَاوَتِهِمْ وَعَدَاوَتِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کا الہجت بن الحسن صلواتکا علیہ وغلا آبائی فی حاضِ سارا وفی کل سارا وَلِيَا وَحَافِظَا وَقَائِدَا وَنَاسْبِهِمْ وَدَلِيلًا وَعَيْنًا حَتَّى تُسْكِنَهُمْ مَرْضَكَ طَوْحًا وَتُمَتْعَهُ فِيهَا طَبِيلًا اما بعد فقط قال اللہ الحكیم فی کتابه المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَلِنْسَئِلَّا لَيْعْبُدُونَ صلوات پڑھیں گے محمد وعالی محمد عزان اقرامی قدر میں عزتان ایک فقی مسئلہ آپ عزان کے سماعتوں کے نظر کروں گا اور اس کے فوراً بعد جس موضوع پر ہم مسلسل بات کر رہے تھے آج اس کو بہرحال اپنی منزل اختتام تک پہنچنا ہے ایک صلوات پڑھ دیں گے محمد وعالی محمد اللہ حمد وعالی محمد فقی مسئلہ کے تک بہت سادہ اور سمپل سا ایک مسئلہ میں آپ عزان کے سانے پیش کروں گا اور وہی کہ نماز میں ایک مصطحب ہے خیر لکھا جائے تو بہت اچھا ہے نئی خیر لکھیں گے تو کوئی بات ہی نماز سے صحیح رہتی ہے اور وہ مصطحب بڑا سمپل سادہ سا ہے کہ نماز کے آغاز میں جب آپ اللہ اکبر کہہ چکے تو اللہ اکبر کہنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے پہلے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من شیطان الرجیم پڑھنے جنس کالل استعادہ تو میں ارس کر رہا تھا کہ استعادہ کرنا مصطحب ہے استعادہ کرنا یعنی ایک مرتبہ اعوذ باللہ من شیطان الرجیم پڑھنے مصطحب ہے اگر پڑھ لیتے تو اچھی بات ہے نئی پڑھتے تو نماز کو کوئی فرق نہیں پڑھتا یہ ہر سورہ سے پہلے نہیں مصطحب یعنی ایکچولی مجھے ایسا لگتا ہے الفاظ کو دیکھ کر اس کا تعلق سورہ الحم سے نہیں ہے پہلے سورہ الحم سے بھی نہیں ہے اس کا تعلق در حقیقت نماز سے ہے کہ نماز کے آغاز میں ایک مرتبہ جو ہے وہ تم استعادہ کرو اعوذ باللہ پڑھو اس کے بعد نماز شروع کرو تک برکل احرام کے بعد البتہ ہوگی ایسا آزاز سے پہلے نہیں ہوگئی ایسا اللہ پڑھتے ہیں محمد وعالی محمد ازہل اقرامی تعبد کے انوان سے بطور خاص حضرت خطبی مرتبت کے حوالے سے ہم نے بات عرض کی کہ پیغمبر اکرم اس عظیم ترین مقام اور مرتبے میں فائز ہیں کہ جو پروردی آرالہ نے ان کو عطا کیا ہے آیات و احادیث کے متعالی سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ اس ساری بلندی جو عطا کی گئی پیغمبر اکرم کو اس کا جو اہم ترین راز ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ پیغمبر اکرم بندگی کے اس مقام پر ہیں جس مقام پر عالم انسانیت پر کوئی نہیں پہنچ سکا اولا مکن عبدن شکورا یعنی اجروایت میں شاید پہلی کلاس کے اندر ہی بات بسکس کی تھی جناب آئیشہ سے البتہ یہ روایت ہے کئی منابے کے اندر حتی ہمارے منابے میں بھی اللہ میں مجلس نے بھی اس روایت کو کوٹ کیا کہ اپنے آپ کو بڑا تکلیف میں ڈال رہت ہے پیغمبر اکرم رات کی عبادت کے لئے تو کہا کہ یا رسول اللہ آپ ایک آیت ہے میں نے آپ سے اس وقت بھی عرض کیا تھا پروردگار نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ ماف کر دی اور یہ اگلے پچھلے سارے گناہ ماف کر دی محوراتی زبان میں نہیں قرآن کی آیت ہے بات اے بھی جو آپ گناہ پہلے کر چکے وہ گناہ جو بات میں کرنے والے ہیں اور یہ بڑا کنٹروورشل آیت ہوں میں سے یہ ہے کنٹروورشل سے مراد اس پر بڑی بحثیں ہیں یعنی اس سے کوئی لوگوں نے زبردستی ثابت کرنے کی کوشش کی کہ پیغمبر اکرم غلطی بھی کرتے تھے گناہ بھی کرتے تھے وغیرہ وغیرہ خیر اسمت انبیاء میرا موضوع نہیں ہے لہذا کسی اعتبار سے بھی یہ پیغمبر کے اسمت کے منافع نہیں یہ آیت ہیں لیکن خیر جب یہ لیول ہو چلے فرض کرنے ہر طرح کا مطبر آپ کیوں ٹینشن لے رہا ٹینشن تو وہ لے جس کو جنابہ لی جائے ہو در ہو عذاب کا یہ ہو پیغمبر جواب پر فرماتے ہیں کہ اگر اتنا مقام خدا نے مجھے اتا کیا ہے تو کیا نہیں بنتا کہ میں پروردگار کا عبد شکر گزار بنو اور میں نے کچھ حواہد پیش کی تھے لازت کلاس میں کر آپ کے ذہن میں ہو اور ہمیں اس کو لنک کیا تھا ایک ہب تک ہم نے اسو کہا تھا کہ ہم اس کو سمجھائیں گے کہ یہ جو بندگی ہے رب العزت کی بارگاہ ہمیں اپنے آپ کو سرندر کرنا عبادتوں کے اندر نیت اس کے اندر جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے یعنی اس بندگی کو میں اس لئے اس کو لنک کرتا ہوں کہ مثال کے طور پر میں پہلے ایک سوال کریٹ کروں آپ کے ذہن میں جو میں سمجھانا چاہنا ہوں تاکہ اس کے جواب پر آئیں کہ بھئی پیغمبر اکر نے مثال کے طور پر جنابہ لی جو ہے وہ فجر کی نماز پڑھی ابھی بہت ہی سمجھانے کے لیے بہت سادہ سادہ سی بات کرتا ہے ایک منٹ کے لیے فرس کرتے ہیں کہ پیغمبر نے جنابہ لی فجر کی نماز پڑھنے میں لگا ہے چار منٹ اور میں نے مثال کے طور پر جان کچھ کا رکا کہ نہیں ہے راج تو اللہ کی رسول سے جیتنا ہے میں نے لگا ہے چھ منٹ تو کیا واقعا میں چھ منٹ لگا کے اللہ کی رسول سے جیت گیا پہ پیغمبر نے بھی دور کر نماز پڑھی میں نے بھی دور پڑھی انہوں نے دور کر پڑھنے میں چار منٹ لگا ہے میں نے چھ منٹ لگا ہے تو زیادہ اچھی میری نماز یعنی اگر یہ سوال کریے تو پھر فرق کیا ہے یعنی کیوں اس چار اور چھے منٹ تو ایک طرف بھول جائیں ساری باتیں میں زندگی پر نمازیں پڑھتا رہوں سو سال نمازیں پڑھتا رہوں دو سو سال نمازیں پڑھتا رہوں دیسو سال نمازیں پڑھتا رہوں لیکن پیغمبر کی ایک نماز کا برابر نہیں ہوگی مولا کائنات کے بارے میں تو فرما دیا ضربت و علی اللہ عمل خندق افضل میں نبادت سکھلیں جتنے نمازیں پڑھتے ہیں علی کے ایک ضربت کے برابر نہیں ہیں تو یہ مقابلے کیا ہے راست کیا ہے اس کے بیچے سمپل اگر بات کریں کہ پیغمبر اکرم مولا کائنات صاحب فجر کی نماز پڑھنا ہو میں نے دو پر زیادہ لگا دی چلے مجھے پتہ چل گیا مولا کائنات فجر کی نماز کے بعد یہ دعائیں پڑھتے تھے چار دعائیں میں نے چار کی جگہ چھے دعائیں پڑھ ڈالی یہ بھی پڑھ ڈالی یہ بھی پڑھ ڈالی یہ جو مولا نے پڑھ تھی وہ بھی پڑھ ڈالی اس کے بعد دو چار دعائیں اور پڑھ ڈالی کیونکہ ہمیں آگے بڑھ گئے ہیں مولا کائنات سے ایک منٹ کے لیے ہی صحیح چلیں ایک دن کے لیے ہی صحیح ایک فجر کی نماز کے لیے ہی صحیح وہ کیا چیز ہے جو ایک عام انسان کی نماز کو اور امیرے کائنات کی نماز کو جو ہے وہ اس منزل سے ہٹا دیتی کہ اس کا مقابضہ ہی نہیں بھائی کیا رازہ تو ظاہر تو وہی ہے نا مولا کائنات بھی پڑھ الحمد رہے میں بھی پڑھ الحمد رہا ہوں وہ بھی نانزل نہ پڑھنا ہے میں بھی نانزل نہ پڑھنا ہوں وہ بھی سماندرہ بلعظیم پڑھنا ہے میں بھی سماندرہ بلعظیم پڑھنا ہوں تو فرق کہاں پر آتا ہے تو بہرحال بہت سارے فرق ہوں گے خضور خضور میں ایک ہی بات لیکن اہم ترین فرق جو مجھے نظر آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ نیت یعنی جس نیت کے ساتھ وہ مولا کائنات پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں وہ نیت اس بلندی اور اس کمال پر ہے کہ جہاں پر جس بلندی اور جس کمال پر میری نیت شاید نہیں پہنچ سکتی اتنا آسان نہیں ہے پہنچنا اس میں جو پیوریفیکیشن ہے اس کے اندر جو لفظ خلوص میں استعمال کروں البتہ بعد میں آئے گی بات وہ والی کیفیت نہیں ہے تو ہم نے کل لاس کلاس کے اندر بعد یہاں تک پہنچائی دی کہ بھئی تھوڑا سا میں اس کو ریفائن کرلو تاکہ بات سمجھ جائے کہ ہم جب کہتے ہیں نماز پڑھنا و فجر کی دو رکعت واجب قربتن اللہ یا ظہور قربتن اللہ یا حصر قربتن اللہ تو قربتن اللہ کی معنی ہے کیا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیر کے لئے سمپل جب بھی اب نو سے کہیں یا دل میں سوچیں قربتن اللہ اور ہر عبادت ہے ہی قربتن اللہ اس میں میں ایک بات کا ضمن جواب دے دوں جو میرا موضوع سے بالکل ہٹ کر ہے ہمارا ساتھ جواب دیا کرتے تھے جب فلسفہ احکام پر بات ہوتی ہے نماز کیوں واجب ہے روزہ کیوں واجب ہے حج کیوں واجب ہے زکاة کیوں واجب ہے تو اس کیوں پر بہت ساری بحیثیں ہوئی ہیں بہت سار علماء نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں عیمہ تحرین نے بعض وقات ان وجوہات سے پردہ اٹھایا ہے کہ ساب روزہ کیوں واجب کیا کہ نماز کیوں واجب کی ہمارا ساتھ کہتے تھے سب کچھ پتا چل جانا تم کو کیوں واجب کی گئی تب بھی تم کو نماز اس لیے نہیں پڑھنے کے ذریعے سے واجب کی گئی تم کو نماز پڑھنے اس لیے کہ اللہ نے واجب کی ایک منٹ کے لئے فرض کرو تم کو پتا چل گیا فرض کرو کہ روزہ اس لیے واجب کیا گیا ہے کہ تمہارے اندر تقوی آئے گا یا اللہ روزہ رکھ رہا ہوں تقوی کے لئے نہیں روزہ رکھ رہا ہوں قربتن اللہ تقوی آیا کہ نہیں آیا بات کا مسئلہ ہے میں رکھ رہا ہوں روزہ اس لیے کہ اللہ نے واجب کیا ہے گھور فرمارے ہیں ہمارا کام ہے قربتن اللہ خیر تو قربتن اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کے لئے پھر میں نے جبلارس کیا تھا کہ آقاستانی نے اس کے اندر ایک اور لفظ بڑھایا ہے یعنی باقیدہ طور پر تمہارے نیت میں شامل ہونا چاہیے کہ معبود یہ جو تیرا حکم ہے یعنی میں ہوں ہی بندہ میں ہوں ہی نوکر میں ذلت پذیری کے احساس کے ساتھ آ رہا ہوں مجھے کوئی شرم نہیں آ رہے گی میں نوکر ہوں یس میں نوکر ہوں نوکری کرنے کے لئے آئے تو آقا مالک بادشاہ ہے تجھے حکم دینا زید دیتا ہے میں نوکر ہوں میں پست ہوں اور مجھے اس پستی کے ساتھ جو ہے وہ تیرے حکم کو عبی کرنا زید دیتا ہے that's it ختم ہو کے بعد یہ ہے قربتن اللہ لیکن ہم نے یہاں پر اگر کہا تھا کہ یہ ہو گیا وائی نمبر ون کیوں نماز پڑھ رہا ہوں قربتن اللہ کیوں روزہ رکھ رہا ہوں قربتن اللہ کیوں حج کر رہا ہوں قربتن اللہ قربتن اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی حکم کی تعمیل کے لئے جیسے مجھے کسی نے پوچھا کہ تو نماز کیوں پڑھ رہے ہو میں نے کہا بھئی اللہ تعالیٰ کی حکم کی تعمیل کے لئے روزہ کیوں رکھ رہے ہو اللہ تعالیٰ کی حکم کی تعمیل کے لئے فلاں کام کیوں کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کی حکم کی تعمیل کے لئے یعنی پروردگار عالم کا حکم اس بات کا سبب بنا کے طور پر سہری کھا کے روزہ رکھ لیا پاوردگار علم کا حکم اس بات کا باعث بنا کہ میں جناب علی جو ہے وہ حج کرنے کے لئے تیار ہو گئے لیکن سوال یہ ہے کہ حکم صرف میری لئے تھا یا ہر انسان کے لئے تھا جنہیں ایک تھوڑا سامس میں گہرائی میں جانے کی کوشش کرنا ہے ایک میٹے کے لئے فرض کرنے جناب علی کے سو آدمی کھڑے ہیں ان سو میں سے بیس حجر کی نماز پڑھتے ہیں اس سے نہیں پڑھتے ہیں تو حکم پروردگار کا سو کے سو کے لئے تھا پروردگار کا حکم بیس آدمیوں کو مسلح پر لے کر آ گیا لیکن پروردگار کی حکم میں یہ طاقت نہیں چھوئی کہ وہ ان باقی اسی آدمیوں کو بھی مسلح پر لاتا حالانکہ ان کو ہی پتا تھا نماز واجب ہے ابھی بیس وار اسی میں نے کہا اس کو آپ ایک سے نینہ نوے تک جو بھی فکر آپ سمجھنا چاہتے ہیں سمجھ لیں مجھے اس کو کوئی بحیث زد نہیں کرنے اس کے لئے ایک انسان بھی ایسا ہے جو نہیں پڑھا تو کیوں نہیں پڑھا حکم تو اس کے لئے بھی تو جو نہیں پڑھا اس سے میرا لینے دینا فیلال نہیں ہے جس نے مجھ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم مان کر میں یہاں پر آیا ہوں تو میں ایک اور کیوں پر جا رہا ہوں ایک اور وائی کریئٹ کر رہا ہوں کیونکہ اللہ کا حکم تو اس کے لئے بھی تھا تیرے لئے بھی تھا تو اللہ کا حکم کیوں مان رہا ہے وہ تو نہیں مان رہا تو اب یہاں پر جواب کچھ اور ہونا چاہیے پہلے میں اسے مجھے نماز کیوں پڑھ رہا ہے اللہ کے حکم مجھل آنے کے لئے اللہ کے حکم کیوں بجھل آ رہے ہو ابھی جو اللہ کے حکم کیوں بجھل آ رہے ہو جو وائی نمبر ون جو کیوں نمبر ون ہے اس کو ہم کہتے ہیں باعث باعث جس کو ہم سیمپل کہیں گے اردن یہ کیوں نمبر ٹو ہے اس کا جواب ہے داعی اچھے یہ تھوڑا مشکل ہو رہی بات میں اس کو اگدام سے سمجھ لیتا ہوں چھوڑ دیں اللہ کو اور پروردگار کو اور جناب علی سو بندوں کو آجیں کلاس روم کے اندر میں اور آپ سب اسکول کے اس سے گزر چکے ہیں لہٰذا بہت آسانی سے مثال سمجھ میں آئے گی ایک اسکول کے ٹیچر نے جناب علی پجاز بچے پجاز بچوں کو ہوم وک دیا گیا ہوم وک کر کے آنا تو ہوم وک پجاز کے بجاز کے لیے تھا کر کے کتنے آتے تھے پچاز کے بجاز نہیں تو کچھ تھے جو ہوم وک کر کے نہیں آتے تھے کچھ تھے جو کر کے آتے تھے ایسا ہی اب جو کر کے نہیں آتے تھے ان کو تو چھوڑ دو ان کو تو جو ڈنڈا پڑے گا پڑے گا نہیں پڑے گا وہ سارے ماملہ دنگی جو کر کے آئے تھے اس کو پوچھا کہ تم ہوم وک کیوں کر رہے ہو تو ممکن ہے پہلا جواب یہ ہو کہ ہوم وک ساتھ نے دیا اس لئے ہوم وک کر رہے ہیں میں اس لئے ہوم وک دیا اس لئے ہوم وک کر رہے ہیں لیکن اس سورتا جواب عام طرف پر بچے ہی جواب نہیں دیتا جب اس کو پوچھے لو ہوم وک کیوں کر رہے ہو تو دو ایسا ہی جواب بڑا کھومن ہوتا ایک جواب ہوتا ہے کہ میں ہوم وک اس لئے کر رہا ہوں کہ جب میں ہوم وک کر کے جاؤں گا تو مجھے سٹار بنا کر دے گئی very good لکھے دیکھ ملے گا excellent ملے گا لکھاؤ مجھے flower بناوا ملے گا sticker ملے گا مجھے مثلا brilliant کا وغیرہ وغیرہ یہ ایک level کی بچے ہوتے ہیں ایک مجھے سے ہوتے ہیں میں تو ہمیں کیوں کر رہا miss بہت مارتی ہے hop وگر کے نہیں جاؤں گا تو بہت پٹائے لگے گی بہت سوئی ماری اب یہ دوسرا بچہ کیوں ہوتے کر رہا اس کو نہیں چاہیے flower بلاور کچھ بھی ایسی کی تیسی جنب میں کیا flower نہیں چاہیے excellent نہیں چاہیے sticker میں اس نے ہوتے کر رہا ہوں کہ بہت مارے کے پاس teacher بہت مارنے والا اس مار پرداشت نہیں ہوتی بھائی یعنی جیسے ہی پتا چلا کہ اس teacher کا accident ہو گیا اور ایک ہفتہ نہیں آنے والا تو میں نے pencil وہی رکھ دینی ایک منٹ آگے ہمپک نہیں کرنا جب اب مار کی بات ہے کہ یہ دوبارہ کریں گے ایسی ہے بہت سوائی میں آ رہی ہے تو ایک sticker کے چکر میں flower کے چکر میں excellent کے چکر میں star کے چکر میں ہمپک کر رہا ہے وہ بھی شاید ہمپک چھوڑ دے گا اگر اس کو پتہ جل گیا کہ ٹیجر کا excellent ہو گیا ہے مجھے گئے آپ تو star نہیں ملنے والا تو اب کیوں کر رہا ہوں گا جب ٹیچر صحیح ہو جائے گا تو تو اس پر کر لیں گے دوبارہ شاز و نادر ایک بچہ وہ بھی ہوتا تھا جو کہتا تھا میں اس نے homework کر رہا ہوں کہ مجھے پڑھلک کے بڑھ آف نہیں بننا اس کو اس بات سے کوئی فکر نہیں تھی کہ star ملنے والا ہے کہ نہیں ملنے والا اس کو اس بات کی فکر بھی نہیں تھی کہ مار پڑھنے والے کہ نہیں پڑھنے والے وہ کہتا تھا مجھے پڑھنا ہے بس ختم سمجھ میں آرہی بہن سر یہاں پر بھی ہوئی بات ہے یعنی اگر آپ کرے دے نا ایک مومن میں تو کیوں فجر کے نماز پڑھ رہا تو یوزولی دو میسی ایک جواب ملے گا یعنی مجھے اچھی طرح یاد ہے اپنا بچپن یاد ہے کہ فرض کریں جنبہ علیہ ہم سستی کرتے تھے نماز پڑھنے پھر ایک ورنہ صاحب کی ملے سن لی انہوں نے زبردست قسم کا عذاب بتایا بیٹا فجر کے نماز نہیں پڑھو گے تو یہ ہونے والا سیدھا سیدھا تمہارے تو بارمی کی بننے والا کور کے اندر لگائیں گے سکھ کے اندر نیچے سے بھی آگ ہوگی اوپر سے بھی آگ ہوگی ادھر سے بھی آگ ہوگی لے بھائی ایسا خوف آیا اگلتی سے امہ نماز کو اٹھانا نماز کا جانی ہونے چاہیے یہ نماز کیوں پڑھ رہا تھا اللہ کے حکم وہ تو کل بھی تھا ملی سے بہلے بھی تمہارا نے سب کی مسلح میں کونسے چیز لے کر آئی اوڑنڈا سمجھ مالی کی یا بعض وقت جنرالی ملی سے پڑھتے ہیں کہ صاحب یہ کر دو تو تمہارے مال میں اضافہ ہو جائے گا دنیا میں تم کامیاب ہو جاؤ گے اتنے حسینات ملیں گے جنت میں اتنے گھر ملیں گے پتہ نہیں کربلا کی زہرت ملے گی یہ ملے گا وہ ملے گا مگر کیا کیا پڑھتے ہیں انہوں نے کہا یہاں رہے تو نماز پڑھنے ہی پڑھنے ہی تو یہ کیا تھا وہ ایکسلنٹ لینے کے لیے وہ اسٹار لینے کے لیے وہ نمبر لینے کے لیے حکم خدا ہے that is bias جس کی وجہ سے میں نماز پہ آ رہا ہوں لیکن اس حکم خدا کو ماننے کا بھی reason ہے جو عام طور پر نیت میں کبھی بھی نہیں آتا کبھر بس ہم بولنے میں نہیں آتا ہم بولنے میں کیا بولتے ہیں نماز پڑھتا ہوں وہ کہیں اندر چھپا ہوا ہے کہ فجر کی نماز اس لیے پڑھنا ہوں کہ نہیں پڑھوں گا تو مثال کی طور پر ستر انبیاء کو قتل کرنے کا گناہ ملے گا نہیں پڑھوں گا تو پروردگار میرے رسک کے راستوں کو بند کر دے گا نہیں پڑھوں گا تو پروردگار میری عمر کو کوتا کر دے گا میں نہیں پڑھوں گا تو پروردگار یہ عذاب مجھے دے دے گا sometimes جناب علی پوزیٹیف بات ہوتی ہے کہ یار میں فجر کی نماز پڑھوں گا تو جنت میں اتنے حسنات ملیں گے اتنے مکانات ملیں گے اتنے درجات ملیں گے میں اتنے لوگوں کی شفاعت کر سکوں گا پروردگار میں سے اتنا راضی ہو جائے گا میرے مال میں اضافہ ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ تو یا یہ قربطن اللہ کچھ بینفٹ کو اچیو کرنے کے لیے یا یہ قربطن اللہ کچھ تکلیفوں کو ہٹانے کے لیے عام طور پر میں اور آپ یہی پیا کے اولد جاتے ہیں پھس جاتے ہیں رکھ جاتے ہیں کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ محبوب تیرے عبادت جنت کے شوق میں بھی نہیں کی جہنم کے خوف میں بھی نہیں کی تجھے عبادت کے لائق جانا ہے تو عبادت کیے بات سوچ مال یعنی ایک ایسے مومن کو لے لیں مجھے سا ہی مومن میں کسی اور کا نام نہیں لیتا کہ بھائی سال کے تین سو پیسٹ دن میں سے تین سو پیتریز دنوں دن ہی رکھنا ہے نہیں رکھا جاتا بھائی رمضان میں کیوں رکھ رہا ہوں اگر یہ تیہ ہو جائے کنفرم ہو جائے کہ صاحب رمضان کو روزہ نہیں رکھے کوئی تو کوئی عذاب نہیں ہے کوئی گناہ نہیں ہے کوئی کفارہ نہیں ہے تو تین سو پیسٹیز دن نہیں رکھے تھے تین سو پیسٹ دن نہیں رکھوں یہ صرف رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا بتا رہا ہے کہ ڈنڈے کے زور پر رکھ رہا ہوں اسے کہ جب تک ڈنڈا نہیں آیا تھا تب تک میرے پاس روزہ رکھنے کا کوئی موٹیویشن نہیں تھا ورنہ سال میں کتنی مرتبہ خدا نے کہا کہ بابا روزہ رکھ تو یہ اتنا سواب دوں گا معصومین نے فرمایا یہ روزہ رکھ اتنا سواب رجب کے مہینے میں اتنا سواب شامان کے مہینے میں اتنا سواب ہر جمعہ کو اتنا سواب ہر مہینے کی دن روزے کا اتنا سواب بھائی رکھو انہیں بس سواب نہیں چاہیے آپ ان سے بھوکا پیسہ نہیں رہا جاتا یہ جو مومن ہے کوئی بھی ایک ایسا عام مومن جو صرف صرف رمضان کے مہینے میں روزے رکھ رہا ہیں بظاہر ہمیں رائٹ نہیں کسی پر ٹیک کرنے کا لیکن بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو لگ رہا ہے یہ صرف وضب ڈنڈے کے طور پر اگر اس کوئی کنفرم ہو جائے کہ بھائی جس طرح گیارہ مہینے روزے واجب نہیں تھے اس مہینے بھی واجب نہیں ہے ختم ہوگی کوئی پروڑ جگا کی طرف سے واجب نہیں ہے کفارہ نہیں ہے گناہ نہیں ہے استقفار نہیں ہے کچھ نہیں ہے لیکن یہ نہیں رکھتا ہے اللہ اللہ خیر سے فجر کی نماز کیوں پڑھ رہا ہوں صاحب ایک رکعت ایکسٹر پڑھنے کا شوق نہیں ہے بستر سے بھائی رکعت دنے نہیں کرتا ڈنڈا ہے جو مسلح بلا رہا ہے نہیں ہو آج پتا چلے واجب نہیں ہے صاحب نہیں اٹھوں گا مجھے کنفرم ہے کہ نہیں اٹھوں گا سوتا رہا ہوں گا واضح نہیں بات یہ جو دعائی ہے پیچھے چھپا ہوا یہ ہے اور اسی کمالے کائنات انجاج بلاغہ میں اس انداز سے ارشاد فرمایا ہے کہ کچھ لوگ عبادت کرتے ہیں جنت کے شوق میں کچھ لوگیں عبادت کرتے ہیں جہنم کے خوف سے اور کچھیں جو پروردگار کو خابل عبادت سمجھ کر عبادت کرتے ہیں جو جنت کے شوق میں عبادت کرتے ہیں وہ تاجروں کی عبادت ہے ٹیک کیے مالے کائنات میں جو جہنم کے خوف سے عبادت کرتے ہیں یہ غلاموں کی عبادت ہے جو اللہ کو خابل عبادت سمجھ کر عبادت کرتے ہیں یہ آزاد لوگوں کی عبادت ہے اچھا میرے ایک سوال ہے یہاں پر ان میں سے کونسی عبادت پاس ہے کونسی فیل ہے ان تین میں سے غرف ہمارے جواب یہ کی تینوں پاس ہے اور یہی سب سے بڑا پرودگار کا کرم ہے یہی سب سے بڑا پرودگار کا کرم ہے میرے بندے مجھے عبادت کے قابل سمجھ اور عبادت کر نہیں کرنے اچھا تجھے جنت دوں گا مقامات دوں گا رزق دوں گا یہ کروں گا وہ کروں گا نہیں کرنے ڈڈ میں مالوں گا جنت میں ڈالوں گا آگ جلا دوں گا اچھا معبود آ گیا آگے تو فیل کر دیا نہیں فیل پھر بھی نہیں کیا کب تو بھی پاس ہے مجھے یہ جو شفقت نظر آتی ہے دنیا کے اندر اگر کہیں خدا کی قسم ماں کی وجود پر نظر آتی ہے میں سمجھانا چاہ رہا ہوں عبادت اس بندگی کی قسم یہ جو بندگی ہے نا جو ہمیں نماز پڑھ لیتے ہیں فرض کرنے دو رکعت روزہ رکھ لیتے ہیں اس میں پروردکار کا کوئی بینیفٹ نہیں ہے یعنی خدا کا جی زبردستی میں مسلح عبادت پر لا رہا ہے تو اپنے کسی نقصان کو بچانے کے لیے نہیں لا رہا کروڑوں عربوں انسان پروردکار کی نماز پڑھیں پروردکار بڑا نہیں ہو جاتا عربوں انسان نماز پڑھنا چھوڑتے پروردکار چھوڑا نہیں ہو جاتا کروڑوں اور وہ انسان روزہ رکھنا شروع کرتے پروردکار بڑا نہیں ہو جاتا روزہ رکھنا بند کرتے خدا چھوڑا نہیں ہو جاتا مجیب اگر ایک ہلکا سا پڑھتوں نظر آتا ہے ماں میں مثال دینے کے لیے کہہ رہا ہوں حالانکہ ہمیشہ یہ مثال صحیح نہیں ہے ہمیشہ صحیح نہیں ہے یعنی ہر عبادت دوائی نہیں ہے لیکن خیر بچہ بیمار پڑھا بچے کی بیماری دیکھی نہیں جا رہی ماں کا کتنا فائدہ ہے یہ بچے کو دوائی کھلانے میں ممکن آپ کے نہیں سب ماں کا کچھ فائدہ ہے لیکن دوائی کھانے فائدہ کس کا ہے بچے کا فائدہ اب ماں کے دوائی کھالے کچھ بچوں تھی بڑے شریف ہوتے ہیں ماں نے کہا کھالیں گے کچھ بچوں تھی نہیں کھاتے زد پہ آتے نہیں کھاؤں گے اب پہلے مرحلے میں ماں کیا کرتی ہے غور کیجئے گا پہلے مرحلے میں عام طور پر ماں کچھ وعدے کرتی ہے کیونکہ دوائی کھالے تو جائے آسکرم دلا دوں گی ایسا ہی تجھے فلان کھلانا مل جائے گا فلان گیم تجھے مل جائے گا تجھے یہ کام کر دیں کوئی اس کا چار کریٹ کرتی ہے کچھ بچوں تھی ٹوڑی آتے ہیں یہاں پر آسکرم کھلاو کی نا مہا وعدہ لا پھلا دیں ایسا ہی کچھ بچے دوائی اتنی کھڑوی ہے بچہ آپس میں یہ ساری ہیمن سیکالوجیز ہیں دوائی اتنی کھڑوی ہے بچہ کہتا ہے یار ورت نہیں ہے ایسکرم ایسکرم جنبے گئی اتنی کھڑوی دوائی نہیں پی جاتی پھر آخر میں جب تپٹی کے ناراض ہو تھی کیا کہتی آنے سے ذریب آپ کو بتاتی ابھی کہہ دھمکی ہے بچہ باپ کا خیال ہے صاحب ایسکرم دکرپان کی جا سکتی تھی باپ کی مار برداشت نہیں ہو سکتی کھا لو دوائی گھور فرمارے ہیں مجھے مندر سے بتائیے کس ماں نے آج تک اپنے بچے کو اس بات پر آگ کر دیا کہ ظالم میں تیرے لئے تڑپ رہی ہوں رات بھر سو ہی نہیں ہوں اپنا کھانا چھوڑ کر تیرے لئے دوائی لے کر آئی ہوں تجھے میری شفقت کا میری پیار کا میری محبت کا احساس نہیں ہے تو آئیسکرم وہ محبت پر دوائی کھا رہا ہے تیرے نگاہوں میں تیری ماں کی حیثیت اس آئیسکرم جتنی بھی نہیں کہ تو آئیسکرم کی خاتر دوائی کھانے کو تیار ہو گیا ماں کی خاتر تیار نہیں کس ماں نے آج تک اپنے بچے کو جو اس بات پر گھر سے نکال دی سنی جو شفقت ماں کی کردار میں ہے نا یہ محبت اللہم انیہ سلوکا برحمتک اللہ کی وسعہد کل لشاہد دوائی کھانے کا پہلا جملہ مرے امیر کائنات نے رب العزت کو مخاطب کر کے سر ہر بات کو سائٹ پر رکھ دیا اب سب سے پہلا سوال جو تیری بارگاہ میں علی بے مطالب پیش کر رہا اس دعای کھانے کے اندر اللہم انیہ سلوکا برحمتک اللہ کی وسعہد کل لشاہد ماں وہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ ہر شہ پر مستقر کائنات کی ہر شہ پر اتنا رحیم پروردگار کہاں سے لاؤ گئے یہ نہیں وہ قصہ یاد آتا ہے مجھے اس موقع پر بنا نیت قصہ ہے خدا کی قسم اس کے بارے میں کہا جاتا ہے آیاز اور محمود محمود غزنبی اور بادشاہ محمود اور آیاز اللہم اعقبال کے بھی قصوں میں کافی ایک اس حق میں کھڑے ہوگے محمود اور آیاز آیاز غلام تھا اب پرحل آیاز یا کوئی غلام تھا لیکن حکایت کسے کسہ کہلے ایک جنہ محمود نے انانسمنٹ کیا کہ صاحب کل جو ہے نا دربار کا دروازہ کھول دیا جائے گا اور جس کو جو چاہیے لے لے اوپن ہے جس کو جو چاہیے لے لے جو جس چیز پر ہاتھ رکھے گا وہ اس کی اب صوفے رکھے ہوئے پتہ نہیں پلنگ رکھے ہوئے جوائے رات رکھے ہوئے پردے رکھے ہوئے جو بھی اس دور کے دبار سے بڑے بڑے وزراء بڑے بڑے جو بھی ہے بابا جس چیز پر جو ہاتھ رکھ دے گا وہ اس کو جائے سطر کل کا دن میں نا سوائنٹ در دیا کل کا دن پرسوں کا دن جو بھی دن تھا اب جب دن آیا مقررہ دن آیا دروازہ کھولا گیا سارے وزراء سارے سب لوٹ رہے مال آیا آزارہ محمود بیٹھا ہوئے آرام سے تخبر آپ میں دیکھ رہا ہے سب میرے وزراء جو کس طرح سے بھاگ رہے بچوں کی طرح سے اس پر آت دکھ رہا ہے وہ اس کو پگڑ رہا ہے وہ اس کو لے رہا ہے اس کو محسوس ہوا کہ آیاز جو پیچھے کھڑا ہوا ہے آیاز نہیں جا رہا کسی چیز کو آت ہی لگا رہا دیر گزریں محمود دیکھتا رہا ہے ان کو آیاز ہے کہتا ہے آیاز تو کسی چیز کو لینے کے لیے نہیں بھاگا تو کسی چیز کو لینے کے لیے نہیں دوڑا کیا بات ہے تجھے کچھ نہیں چاہیے کہنا کہ باشا تنہی کل کیا کہا تھا کہ میں نے کہا تو جو جس کو آت رکھے گا کہنا کہ میرا آت کاؤں پر ہے کہ میں کاندوں پر کہ ہر ایک نے اس کو پسند گیا میں نے تجھے پسند کیا اور جب تک تُو میرے پاس ہے یہ ساری دولت میرے پاس ہے آج تُو نے ان کو دیئے کلے سے چھل لے گا ان کی کسی کی طاقت تو یہ بنا کریں لیکن اگر تُو میرے ساتھ ہے جب چاہوں گا ساری دولت میرے پاس آ جائے گی تُو بھی میرے ساتھ تھی تو اس دولت کا مجھے کرنا کیا ہے کمال ہے ذنگرامی کہ ہم سب کو چھوڑنے کے بعد پردر بردگار کو چھوڑ کر جنت کے پیسے چلے جاتے ہیں اور وہ معبود اتنا کریم ہے کہ اس کے باوجود بھی شانے پر آت رکھے شاباشی دیتا ہے کہ چاہے جنت کے شوق میں سے تم آئے تو صحیح آخر میں آگر غلاموں کی بات کرتا ہوں جہنم کے خوف سے خدا پھر بھی کہتا ہے شانے پر آت رکھیں میرے بندے تو آ گیا جہنم کے خوف سے آ گیا تب بھی تم مجھے پیارا ہے اللہ میں مجلسی نہیں اللہ میں تبا تبائی صاحب تفسیر المیزان انہوں نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے سورہ الحمد کی تفسیر کے اندر قطع صورہ الحمد کی جو ایک بیوٹی ہے وہ یہ ہے کہ پروردگار علم نے اس چیز کو بڑی خاموش الفاظ میں پہنچنوایا قطع صورہ غورت اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد جو ابتدائی تین آیتیں وہ کیا ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک کے یوم الدین یہ تین آیت ہیں الحمدلللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک کے یوم الدین چوتھی آیت کیا ہے ایا کنابود ایا کنستہ تیری بارکہ پہ سر چکا ہوا ہے ہمارا میرے معمود مدد چاہیے تو تو اس سے چاہیے لیکن اس سے پہلے تین تعارف ہے پروردگار کے ایک ہے الحمدللہ رب العالمین حمد اس کو اس حضاوار ہے وہ عالمین کا رب ہے زیب دیتا ہے کہ اگر تعریف کی جائے تو اس کی کی جائے ختم ہوگی بات اس کو اہل سمجھو نہیں سمجھتے ہو آجا دوسرے لیبل پر الرحمن الرحیم دیکھو رہن کرنے والا ہے بہت مہربان ہے جندت دے گا مطلب نہیں کیا کیا دے گا نہیں سمجھے مالک کے یوم الدین روز جزا کا مالک ہے تم بتاؤ تم کس کیٹیگری میں ہو الحمدللہ حرم العالمین کی کیٹیگری میں ہو تب بھی انڈ ڈیزرڈ کیا ہے ایا کنامد و ایا کنستائیں تم الرحمن الرحیم سے سمجھنے والے ہو تو بھی ایا کنامد و ایا کنستائیں اور آخر میں آ کر مالک یہو بھی دین سے سمجھنے والے ہو تب بھی ایا کنامد و ایا کنستائیں لیکن سر خود بخود فرق ہے مجھے لگتا ہے کہ جس بندگی کے جس کمال پر اہل بیعت نظر آتے ہیں محمد و آل محمد نظر آتے ہیں ہم مر جائے اس بلندی پر نہیں پہنچ سکتے ہمارے ساتھ کی دنیا کے خواہشات ڈیزائرز ہماری اس طرح سے جڑی ہوئی ہیں اس طرح سے جھکڑی ہوئی ہیں اس طرح سے اس نے ہم تو اگر گھیر کے لکھا ہوا ہے چاہیے تو نہیں کر سکتے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں ہمارا دھیان کبھی کاروبار میں ہوتا ہے کبھی کسی کی بیمانی میں ہوتا ہے کبھی کسی رشدار میں ہوتا ہے کبھی کسی مسئلے میں ہوتا ہے پروردکار کی بارگاہ میں اہل بیعت اتھار ایوری سنگل نماز یعنی میں بلا مبلغہ عرض کرنا چاہا ہوں یعنی جو روایتوں کو پڑھ کے اندازہ ہوتا ہے ہم جب جاتے ہیں کبھی عمرے پر حج پر تجھے مومن پہنچتا ہے خانے کعبہ کے دروازے پر بلکہ مسئلہ حرام کے دروازے پر ابھی خانے کعبہ نظر بھی نہیں آیا اب یقین جانے ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے اتنی بچھا رہا ہوتا ہے دل تڑپ رہا ہوتا ہے عام طور پر اس طرح کی الفاظ سننے کو ملتے ہیں مابود کہاں میں کہاں یہ چوکٹ میرے تنی در پر آگئے تو نے کچھ اتنا کرم کیا کہ میں در پر آنے کی جازت صرف خانے کعبہ کی دروازے پر وہ عزت صرف نہیں ہے ہر دن مسئلہ پر وہ عزت پر پردگار خدا دے رہا ہے مجھ کو اور آپ کو سوچو تو ہر نماز کے اندر وہ عزت ہے بندے میں نے تجھے بلایا ہے تو تُو میرے مسئلہ پر آیا ہے میرے بلایا پر کرتا ہوں گیا ہے تو بات یہ ہے کہ اگر شب قدر بودی شب قدر بھی قدر بودی ہر راج شب قدر ہے تو شب قدر کی کی قدر ہی نہیں ہے ہم کو بڑھو دکار نے زرانہ صبح تبار شام بلایا ہے تو مسئلہ کی قدر نہیں ہے بندگی کا کمال یہ ہے اور عیمت آئی نہیں یعنی جو ہماری کیفیت ہوتی ہے ہماری راب کی مسجل حرام کی دروازے پر کھڑے ہوگے بہتر لرز رہا ہوتا ہے بعض وقان آنکھوں میں آسو ہوتے ہیں ایک کیفیت علاق ہوتی ہے اہل بیعت اتھار کی کیفیت ہر نماز کے موقع ہوگی ہر نماز کے موقع اچھا مولا کیا ہوگے نماز کا نماز مانگی ہے سب کیوں کابر ہے کیوں آپ کی آنکھوں میں آسو ہوتی ہے کیوں ایسی کیفیت ہو رہی ہے امام فرماتے دیت میں نہیں بالی میں کس کی بارگاہ میں آزم امی کے لئے جا رہا ہوں وہ جو فیلنگ ہے یہ تعبد کس کے پاس تھا اہل بیعت اتھار کے پاس تھا یہ تعبد کس کے پاس تھا پیغمبر اکرم کے وجود مقدس کے پاس تھا اور تعبد کی جس ملندی پر پیغمبر اکرم ہے کہنات پر کوئی جس ملندی پر اسی لیے محمد پروردگار عالم کا کائنات پر سب سے زیادہ پرگزیدہ سب سے زیادہ بلد سب سے بڑے کمال پر اور سب پیغمبر اکرم پھر پورا خاندانہ آل محمد آل مہت اور ذہر سے بات ہے کہ ہم جب نیگفتگوں کو مکمل کرتے تو کچھ تو کچھ مصائب کا تذکرہ کرتے ہیں یعنی اس بندگی کا کمال یہ ہے کہ اہل بیعت اتھار نے قربانی دی کس کمال پر پہنچ گئے پربانی دی یعنی اس قربانی میں کبھی بھی کوئی پیچھے نظر نہیں آئے گا آپ کو پیغمبر اکرم کی ذات ہو شہزادی کونہین کی ذات ہو امیر کائنات کی ذات ہو امام مشتبہ کی ذات ہو سرکار شہدہ شہدہ کچھ پیچھے گئے کچھ رہا ہے میرا دل چاہ رہا ہے امام سجھان کا تذکرہ اور چھوڑا ملاسید سجاد کے درد و غم کا تذکرہ ہو ایک جملے کی حد تک غیر سی بات ماتندہ مسائب نہیں ہے مجالس میں کیا درد سجھانے سجاد کا سب ایک جملہ کہوں تمہیر کے طور پر شاید اپنے اوپر مسائب کو جھیلنا آسان ہے اپنے عزیزوں پر مسائب کو ہوتے ہوئے دیکھنا اور اس کو جھیلنا اتنا آسان نہیں ہے یعنی اسی تمہیر کے طور پر ایک جملہ مکمل کر دوں تاکہ سمجھا سکھ اپنے بات مولا حمسین نے کوئی زخم کھا کر نہیں کہا کوئی بھی زخم کھا کر پتہ نہیں مختلف ہے مقاتل کے اندر کتنے ہنسار زخم لگے مولا حمسین کے مدد پر لیکن ایک مدد زخم کہا کر اب میری کمہ ٹھوٹ گئے اب باز کب گئے خود پر زخم سیدہ سجاد کا غم کیا ہے سیدہ سجاد کا غم یہ نظر اٹھاتے ہیں نظر اٹھاتے ہیں سکھیلہ کرسی میں بندہ ہوا گنا کسی جملہ کو کہا تھا میری مولا سیدہ سجاد ہے جب کسی نے کہا مولا میں شانک میں کوفے کے دربار میں اس دن میں موجود تھا جب آپ کو لائے گیا تھا اور اس دن میں موجود تھا جب مسلم کو لائے گیا تھا لیکن مولا کیا شان تھی مسلم کی بڑی شان کے ساتھ آئے تھے ظاہرین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہے تھے سر اٹھا کے بات کر رہے تھے نظریں بلا کے بات کر رہے تھے مولا لیکن آپ کا سر بھی چھکا ہوا آپ کی کبر بھی نہیں رو کر ایک ہی جملہ کہا تھا پوچھنے والے تو نے انصاف نہیں کیا تو نے ایک تو دیکھ لیا کہ میرا چچا مسلم آیا تو تو شان سے آئے تھا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہا تو اگردن اٹھی ہوئی تھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دنہیں نہیں دیکھا کہ تیرا مولا سیدہ سجاد آیا تھا تو اکیلا نہیں آیا تھا علی کی بیٹھی یا محبت کی نوازیہ میں مغلو چادر کے ساتھ غمِ محمد و آلِ محمد کے سوا کوئی غم ہماری زندگی بیشان بالغفر فعلنے والے محمد و آلِ محمد کا واسطہ معبود تیری عبادتوں میں بندگی کے آلِ تیرین کمال بندگ پہنچنے کی کوشش کرنے والوں میں ہم سب کا نام شامل فرما بیماروں کو شفائی قابل و عجل انعیت فرما ہم سب کے رسک حلال و تیب میں کسرت و برکت و وسط انعیت فرما بخروزوں کے ارکرس کو غیب سے ادا فرما پی اولادوں کو اولاد اسوالحہ سے صرف راز فرما ہم کو ہمارے بچوں کو دنیا و آخرت کے ہر امتحان میں کامیاب فرما معبود محمد و آلِ محمد کا واسطہ قلبِ مقدسِ ماں میں زمانہ کم سے رازی و خشروت فرما ہمارے گناہ گاراں کمالا کے دیدار سے منور فرما اپنی آخرِ حجتِ ماں میں اسر و الزمان کی ظہور میں تعجیل فرما ربنا تقبل مننا انکا انتا السمیو العلیم و تم علینا انکا انتا التوار الرحیم سورا